مجھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً دو مہینے کے آس پاس ہو گئے جو یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ بائیس مارس سے شروع ہو کر کے پھر یہ پہلے پرچیس تاریخ تک یہ پہنچا کہ پرچیس تاریخ کو یہ پھول جائے گا پھر تیس تاریخ تک بھی پہنچا پھر چوڑا پھریں تک پہنچا اور ایسے ہی یہ پہنچ پہنچنے آج تقریباً دو مہینے کے آس پاس ہو گئے جو یہ ہندوستان کے اندر ملک ڈاؤن چل رہا ہے اور سب کو یہ معلوم ہے کہ بہت سے اجرات بیچارے ایسے بھی تھے ایک تو یہ امید نہیں تھی کہ یہ اتنا لمبا چل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں کے اندر جو بیچارے کاجتار ہیں یا اور دکھر حضرات ہیں یا گاؤں کے اندر جو مزدور ہیں ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو شہروں کے اندر شہری حضرات ہیں یا شہروں کے اندر رہنے والے مزدور حضرات ہیں جو بیچارے روز کماتے ہیں اور راہ روز کھاتے ہیں لیکن جب سے یہ حالات اس طرح کے ہوئے وہ بیچارے جو ہے اپنے گھروں کے اندر قید ہیں اور کہیں سے کہیں تک بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی راشن کا انتظام ہو تو میرے مہترم بزرگ اور عزیز دوستوں اور ہم خبروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کتنے ہی مزدور کتنے ہی غریب ایسے ہیں کہ جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بل بلا آئے ہیں کھانے سے بھی ترس رہے ہیں اور تقریباً تین کروڑ آدمی ایسے ہیں مزدور جو بڑے بڑے شہروں کے اندر بسے ہوئے ہیں کوئی احمد آباد کے اندر کوئی بمبئی کے اندر کوئی دہلی کے اندر یعنی تین کروڑ کا تقریباً مزدور ہیں جو آج بھی اپنے گھر سے اپنے در سے اپنے گھر پریوان سے اپنے عزیز اور اقرابہ سے دور ہیں تو میرے دوستوں میں اس بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے مقتصر صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز دوست ہیں یہ ہمارے اندرد صاحب اور یہ ہمارے ساکی بھائی اور ہمارے کلدی بھائی اور ہمارے دگری دوست بیٹھے ہیں ان لوگوں نے تقریباً جب سے لوگڈون کا سیرسلہ شروع ہوا ہے جبی سے کئی مرتبہ انہوں نے یہ راشن تقسیم کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے الحمدللہ ان حضرات نے کئی کئی بار جہنا گاؤں کے اندر گاؤں تر گاؤں ادھر ادھر جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ لوگ اس چیز کے مستحید ہیں ان لوگوں نے الحمدللہ معمجد بھائی کو اور اس قریب ٹیم کو دل سے سلام کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اس وقت کے حالات کے حساب سے سب سے بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنی اسطلاح میں اگر یہ کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج کی تاریخ میں اس وقت کے حساب سے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کیونکہ حضرت علی کا بھی یہ قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اہلی کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادت کیا چیز بسند ہے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی تھی کہ مجھے کہ اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو کہ مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں زیادہ پسند ہیں نمبر ایک کہ میں ننکے کو کپڑا پیناؤں گھکے کو کھانا کھلاوں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بطلاؤں تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیہ اس عمل کی برکت سے ان حضرات کو نوازے گئے اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اس موقع پر کہ دل وہ کیا دل ہے دل وہ کیا دل ہے جس میں اپنا ہی درد ہو دل تو وہ دل ہے جس میں دوسرے کا بھی درد ہو تو میرے مہترم دوزنگو رعزیز دوستو میں سبھی حضرات سے اس پروگرام کے تعلق سے یعنی کہ اس پروگرام کے ذریعے سبھی حضرات کے یہ نسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آس پاس کا خیال لکھیں اور اللہ تبارک و تعالیہ نے جن حضرات کو نوازہ ہے وہ اپنی حصل حیثیت اپنے آس پاس کا دھیان لکھیں جو غریب ہیں مزدور ہیں جو بیچارے پریشان ہیں ان کا خیال لکھیں اور جو بھی بیچارے راشن کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے گھر تک جہنا راشن پہنچائے اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ یہ جو غریب ہے یہ جو مزدور ہے یہ جو مجبور ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ بالکل نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ پریشان کون ہے مستحق کون ہے ضرورت مند کون ہے سمجھے نہیں تو اس بات کا سبھی حضرات خیال لکھیں اور میں